بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نام نحاد اتصاب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں آج دو سال ہو گئے یہ کیس نہ کیسوں میں کوئی بات ہے نہ کوئی ادالت میں کوئی کام ہے جنرحل یہ تماشاں بھی لگا رہے گا لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ جو ملک میں کرپشن ہے وہ نہ نیب کو نظر آتی ہے نہ کسی اور کو نظر آتی ہے چھے سو ارب رپیہ چینی میں چوری ہو چکا ہے عوام کی جیب سے اور کسی کو یہ پتا نہیں چلا ابھی تک کہ یہ کام کیا کس نے اس نیب کے اپنے اربوں رپے کھائے گئے ہیں اور اس پہ کمیشن بنا کمیشن نے سب کو بری کر دیا وہاں بھی یہ پتا نہیں چلا کہ یہ کام کیا کس نے دوائیوں کے سکینڈل ہیں گندم کے سکینڈل ہیں روز ملک میں ایک نئی بات ہوتی اب سینسس بھی آگئے ہیں تین سال ہوئے سینسس کو ہوئے آج سینسس پاکستان کے معاملات کا حل ہے آج پاکستان کی سب سے بڑی مشکل سینسس تھا کہ آپ پھر اربوں رپے خرج کر کے سینسس کروائیں گے پھر اس کو متنازہ بنائیں گے آج پاکستان کا مسئلہ ہے مہنگائی حکومت کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں گیس کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی قیمت پر اضافہ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ذریعظم ہر دوسرے دن تقریل کرتا ہے کل بھی کوئی تقریل کر دیئے یہ ملکی جو مشکلات ہیں یہ اس طرح حل ہونے والی نہیں ہے آج ایک بات بڑی ایاں ہے یہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن چوری ہوا ہائیبریٹ حکومت بنی ناکام ہو چکی ہے جتنی جلدی اس بات کے اطراف کر لیں فیصلہ عوام کو دیں ملک آئین کے مطابق چلائیں اور کوئی حل نہیں ہے اتساب جو ان عدالتوں میں یہاں نہ اتساب ہے نہ انصاف ہے آج اتساب کا واحد مقصد مجرموں کو بچانا ہے اور جرم کی بردہ پوشی کرنی ہے دوسروں اور جھوٹے اقضام لگانے یہ آج اتساب کا نظام ہے ہم اس نظام کو ہم نے ایکسپوز بھی کیا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان اتساب کرنے والوں کا اتساب ہوگا ان جھوٹ بولنے والوں کا اتساب ہوگا اس ملک کو لوٹنے والوں کا اتساب ہوگا اس ملک کی معیشہ تباہ کرنے والوں کا اتساب ہوگا اس ملک کی عوام کو مہنگائی میں تکیلنے والوں کا اتساب ہوگا جلے گی سر یہ بتائیں کہ دو روز سے جو پاکستان پیپر سکتے ہیں شیر میں نے براون بوٹنز داری ایک طرح آپ سا لے سکتا تھا سب سے روز مافی کے مطالبہ کیا جاتا ہے آپ ان کے اس مافی کے مطالبے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پلیک کھیلا جا رہا ہے پوری اپنیشن سے سمجھتے ہیں میں ان کے مافی کے مطالبے میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو انہوں نے میری جو توجہ میں اسے جو پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کلائبریشن کیوں کی ہے جو ہم نے ان سے جواب طلب کیا تھا تو میں جو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا ہے میں بھی ان کے مافی کے اسے ایسے ہی دیکھتا جو جماعت اتحاد کا اعتماد خو بیٹھے میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی لیکن اگر وہ جماعت نہیں رہنا چاہتی ہے تو پھر ان کی راستہ اپنا ہے ہمارا راستہ اپنا ہے اباس جب تحریک لبائق والوں نے ایک بار پھر سے پورا ملک کی اس جام کر دیا ہے پیز آباد بھی بند ہے لاہور میں بھی سڑکیں انہوں نے جام کر دیا کراچی بھی ایسے ہی ہے تو کیا حل ہے ہر بار ایسے ہی ہوگا کہ جب ان کا دل کرے گا وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور اسی طرح روڈ بلوک کر دیں گے لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کر دیں گے اس کا جواب حکومت دے جنہوں نے ان سے مائدے کیے ہیں یہ حکومت کا کام ہے تو پھر میں کہتا ہوں یہ ٹروز کمیشن بنا دیں تو یہ سارے معاملے کی حقیقت بھی آپ کو پتا لگ جائے گی یہ دوزار سولہ میں کیا ہوا تھا سترہ میں کیا ہوا تھا ٹھارہ میں کیا ہوا تو قاضی فائد عیسی صاحب کا جو فیصلہ تھا تو اس کو اب اس صورتحال میں آپ کس نظر سے بھی فیصلے تو سلیکٹیو ہوتے ہیں نا ہم کچھ فیصلے کو قبول کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے میاں نواز شریف کو بلیک میل کر کے سزا دلوا سکتے ہیں لیکن سبریم کورٹ جو کہتا ہے اس کی بات سننی سکتے پر وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملک کا کیا بنے گا کیا ملک کے مسائل سڑکوں میں حل ہوں گے کوئی حکومت ہے ملک کے اندر کوئی بات سننے والا ہے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے آپ کی اندرونی پالیسی کیا ہے اس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہمارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے اور اس میں انشاءاللہ کام بہتر ہو گا سر آج جو پی ڈی ایم کا رس کارفرز ہوئی ہے اس میں نوائنگی کون کر رہے ہیں یہ پارٹیوں کی نمائنگی نہیں ہے یہ صدر پی ڈی ایم جو ہیں وہ رس کارفرز کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی ایک طرح آپ کو مطالبے میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو انہوں نے میری جو توجہ میں اسے جو پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کولیوریشن کیوں کی ہے جو ہم نے ان سے جواب طلب کیا تھا تو میں جو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا ہے میں بھی ان کے معافی کے اسے ایسے ہی دیکھتا ہوں ان کے معافی کو سر آپ نے اپنے انٹریوی میں کہا کہ پی ڈی ایم اپی ایس باڑے کی اکٹر کو انجائش نہیں نہیں ہے جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہتر یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی لیکن اگر وہ جماعت نہیں رہنا چاہتی ہے تو پھر ان کے راستہ اپنا ہے ہمارا راستہ اپنا ہے اباس صاحب تحریک لبائق والوں نے ایک بار پھر سے پورا ملک کی اس بار کہیں جام کر دیا ہے فیضاباد بھی بند ہے لاہور میں بھی سڑکیں انہوں نے جام کر دیا کراچی بھی ایسے ہی ہے تو کیا حل ہے ہر بار ایسے ہی ہوگا کہ جب ان کا دل کرے گا وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور اسی طرح روڈ بلوک کر دیں گے لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کہتے ہیں کہ اس کا جواب حکومت دے جنہوں نے ان سے مائدے کیے ہیں یہ حکومت کا کام ہے تو پھر میں کہتا ہوں یہ ٹروز کمیشن بنا دیں تو یہ سارے معاملے کی حقیقت بھی آپ کو پتا لگ جائے گی یہ دوزار سولہ میں کیا ہوا تھا سترہ میں کیا ہوا تھا ٹھارہ میں کیا ہوا تو قاضی فائد عزیزہ صاحب کا جو فیصلہ تھا تو اس کو آپ اب اس صورتحال میں آپ کس نظر سے دیں فیصلے تو سلیکٹیو ہوتے ہیں ہم کچھ فیصل کو قبول کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے میاں نواز شریف کو بلیک میل کر کے سزا دلوا سکتے ہیں لیکن سبریم کورٹ جو کہتا ہے اس کی بات سننی سکتے پر وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملک کا کیا بنے گا کیا ملک کے مسائل سڑکوں میں حل ہوں گے کوئی حکومت ہے ملک کے اندر کوئی بات سننے والا ہے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے آپ کی اندرونی پالیسی کیا ہے اس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے مجھے صرف آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلس پارٹی کے بغیر جو ہے جو پی ڈی ایم ہے جو مقصد تھا حکومت گانے کا حکومت آگانے کا اس میں کامیاب ہو جائے گی مارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے اور اس میں انشاءاللہ کام بہتر ہو گا سر آج جو پی ڈی ایم کا جو پریس کارفیس ہوئی اتیم مجھے اس میں اللونی کی نمائنگی کون کر رہے ہیں کیا بلکت یہ پارٹیوں کے نمائنگی نہیں ہے یہ صدر پی ڈی ایم جو ہے وہ پریس کارفیس کریں گے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفیت گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر